دنیا کے طاقتور ترین جرنیل اور فاتح حکمران سمجھے جانے والے سکندر آزم جسے الیکزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے کو کومہ کی حالت میں زندہ دفن کیا گیا تھا اور دنیا بھر کے حکیم ان کے مرس کی تشریف نہ کر سکے تھے یہ انسان کی بے بسی کا مظہر ہے کہ کبھی دنیا کے تین برے آزموں کے بیس لاکے مربع میل رقبہ پر کنٹرول کرنے والا حکمران بھی اس قسم پرسی کا شکار ہے ارستو کا یہ شاگرد آخرکار جوان عمری میں مفلوج ہو کر دنیا سے چل بسا کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا خوف ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو مردہ قرار دے بیا جائے جبکہ وہ زندہ ہو اور اتنا بے بس ہو کے خود بول کر تصدیق نہ تردید دینا کر سکے ایسا ہی کچھ انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین تلسماتی یا کرشماتی سنجھے گئے فوجی کمانڈر کے ساتھ ہوا دو ہزار سال سے ان کی موت مہمہ بنی ہوئی ہے کہ کیا انہیں زہر دیا گیا کیا بہت زیادہ شراب نوشی ان کے موت کی وجہ بنی کیا کسی موزی مرس جیسے ملیریا ایٹائفائیڈ کا شکار ہوئے کہا جاتا ہے کہ سکندر آزم کی لاش چھے دن تک گلنا شروع نہیں ہوئی تھی اور قدیم یونانیوں نے اسے دیوتا ہونے کی نشانی قرار دیا تھا مگر نئی تحقیق میں کہا گیا کہ سکندر ایک ایسے آٹو امیون آسابی مرس کا شکار ہوئے جس میں جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور مریض دوسروں سے رابطہ کرنے سے قاسر ہو جاتا ہے سکندر آزم کا جسم شل ہو گیا پتھوں کی حرکت بند ہو گئی اور سانسیں رک گئی تھی لیکن ان کے ساتھیوں نے انہیں مردہ سمجھ کر چھے دن تک لاش شرنے کا انتظار کیا لیکن اسی دوران ان کی موت واقع ہو گئی موت کی وجہ بخار اور پیت درد بتائی گئے کسی نے یہ نوٹ ہی نہ کیا کہ ان کا دماغ کام کر رہا تھا نیوزی لینڈ کی اوٹو گو یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ سکندر ایک مرس کا شکار ہوئے جس میں جسمانی مسلز اچانک کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جسمانی دفاعی نظام نروس سسٹم کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس فوجی کمانڈر کی موت کے حوالے سے مختلف خیالات سامنے آتے ہیں 356 قبل مسیح میں قدیم یونانی ریاست مکدونیا میں پیدا ہونے والے سکندر کو 20 سال کی عمر میں بادشاہت ملے جس کے بعد وہ متعدد ممالک کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے جن میں مصر، یونان، انڈیا کے کچھ حصے اور ایران شامل تھے 25 سال کی عمر میں انہوں نے فارس، شام اور مصر فتح کر لئے تھے سکندر کی موت 323 قبل مسیح میں 32 سال کی عمر میں بابل کے مقام پر ہوئی جو آج عراق میں شامل ہے سکندر کا جسم مرنے کے بعد گلنا شروع نہیں ہوا تھا جو کہ کوئی کرشما نہیں تھا بلکہ اس سادہ سے عمر کی نشانی تھی کہ موت ابھی واقع نہیں ہوئی تھی محققین کا کہنا ہے کہ جی بی ایس کی تشخیص سے سکندر آزم کی موت کے حوالے سے متعدد امور کی وضاحت ہو جاتی ہے اگر یہ اندازہ صحیح ہے تو یہ تاریخ کی ایک مقبول ترین شخصیت کے عبرتناک انجام کا انڈیا ثابت ہوتا ہے واضح رہے کہ یہ تحقیق نیوزی لینڈ کے ایک ریسرچ جریدے دی انشمیت ہیسٹری بولیتن امیش آئے ہوئی تھی